بلوچستان ویٹ لفٹنگ اسسوسییشن ویٹ لفٹنگ کے زیر اتمام دینسو بائی ویٹ لفٹنگ چیمپینشپ کا انعقاد کیا گیا پروگرام کا مقصد بلوچستان میں ویٹ لفٹنگ کا فروغ تھا کرونا کے بعد یہ ہونے والا بلوچستان میں وائد نیشنل ہوگا ہمپننگ تقریب کی مہمان خصوصی پنسپر فیجپر کالج زلیخہ کریم تھی جب ان کے ہمراف فیڈریشن کے صدر حافظ امران بڑھ بھی موجود تھے ہمارے صوبے بلوچستان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک نیشنل چیمپینشپ یہاں پر بلوچستان میں بلوچستان کے دارالحکومت کو اٹھا میں منعقید کروائی جا رہی ہے اتنی بڑی نیشنل چیمپینشپ ویٹ لفٹنگ کی یہاں پر ہو رہی ہے لیکن مجھے یہ سن کر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ویٹ لفٹنگ جو ایسوسییشن ہے وہ اتنا بڑا ایونٹ منعقید کروا رہی ہے لیکن یہاں پر انہیں کوئی بھی پاکستان اولمپک کی طرف سے کوئی ان کو سپورٹ آسل نہیں ہے بلوچستان اولمپک کی طرف سے کوئی سپورٹ آسل نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی ان کو فائنانشلی یا ویسے سپورٹ آسل نہیں ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان سے بھی میں اس فورم پر ریکویسٹ کروں گی کہ ایک نیشنل چیمپینشپ ہو رہی ہے اور اتنا بڑا ایونٹ آپ کے صوبے میں منعقید ہو رہا ہے یہ بلشتان کے لئے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے اور یہ انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑا رہا ہے کہ صرف ایسوسییشن نے تمام رسپانسیبیلٹیز لی ہے وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت اتنا بڑا ٹورنمنٹ ارگنائز کروا رہے ہیں میں پاکستان ریلیفٹنگ فیڈریشن کے ساتھ پچھلے کتیس چالیس ساتھ سے کام کر رہا ہوں اس وقت میں مجھے مطلب یہ اعزاز ہے کہ بھی چیف ایکزیکٹیو آفیس ہوں پاکستان ریلیفٹنگ فیڈریشن کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ہم کوشش کرتے رہے ہمارا یہ خیال تھا کہ بلوجستان میں بھی سپورٹس کا اکٹیوٹی کریں لیکن دیو ٹو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسے سیکورٹی کے حالات کے وجہ سے ترک نہیں ہو سکا تو اب الحمدللہ جیسے جیسے یہ سکورٹی ملکی بہتر ہو رہی ہے بلوجستان میں بھی سکورٹی بہتر ہو رہی ہے بلکل میں بلکل پر امید ہوں اور میں جاوید سے بھی اکثر ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں کہ بھی آپ یہاں کی بچیوں کو بھی موٹیویٹ کریں ان کو آگے لائیں اس فیلد میں کیونکہ یہ صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے اور ادروائز کچھ نہیں کیونکہ کوئی اتنا بڑا گیم نہیں ہے کوئی اس طرح کا اس میں آپ کو پتہیں کہ لڑکیاں پولی کورڈ ہوتی ہیں اس میں کوئی بے پردگی یا اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوتا جن بچوں نے میرا پارٹیسپیٹ کیا ہے کھٹمنڈو میں یا لا اس سے پہلے انڈیا میں فلی کورڈ دیں انشاءاللہ ہم کہ ہمارا پہلی کوشش ہے اور ہم ہوسٹ کر رہے ہیں اس چیمپنشپ کو اور ہماری برپور کوشش ہوگی کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی کھلاری جہاں سے بھی آئے وہ خوش ہو کر جائیں اور اچھی ایک تفریح کے ساتھ اور ایک اچھے کمپوٹیشن کے ساتھ اچھی یادوں کے ساتھ یہاں سے جائیں لڑیوں کا بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس کائنکات مستقبل بھی ہونا چاہیے اس طرح کے ایونٹسے ان کا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آئے گا اور وہ ملک کا نام نیشنل اور انٹرنیشنل ریوز پر مشہور کر سکیں گے بلوچستان میں آگے بہت اچھے محسوس کر رہے ہیں لگی نہیں رہا کہ ایوٹو سٹی آیا سیل اگر آپ نے شاہد یہ آئے ان کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ یہ آئے یہ بہت اچھے لوگ ہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ آئے ہمارے ساتھ لڑیں ہمارے ساتھ کیلیں ہم بہت خوش ہوں گے آپ کے آنے سے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ویٹ لفٹنگ ٹیم نے پورے پاکستان میں فرس پوزیشن لی تو اسی طرح سپورٹس کو چاہیے سیکٹری سپورٹس اور جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز اور ایم ایز ہیں سپورٹس کے متعلق ان کو چاہیے کہ اس پر کام کریں بلوچستان ویٹ لفٹنگ اسسوسیشن کے حدد داران کا کہنا تھا کہ اگر حکومت مستقبل میں تعاون کرے تو اس سے اچھا ایونٹ کوئٹا میں کروا سکتے ہیں تقریب کے اختتام پر مہمان گرامی نے جتنے والی ٹیم کو آوارڈز اور شیلڈز سے بھی نوازا جبکہ پلئر جتنے کی خوشی میں سیلفیاں بھی لیتے نظر آئے کیمرامین ٹیم کے ساتھ سید شاہ زیب شاہ ماشرک ایجڈی کوئٹا